سٹورنٹس ویلکم ٹو ایم کے میس ورڈ سٹورنٹس آج ہم ایٹھ کلاس کے آئی سی ایسی بورڈ والے بچوں کے لیے سیونٹین چپٹر جو ہے میس کا کنسٹرکشن آف کواڈی لیٹرل اس کے کچھ سمجھو ہیں وہ لکھے آئے ہیں سٹورنٹ آج ہم بہت ایزی ویسے سیکھیں گے کہ یہ کواڈی لیٹرل جو ہے اگر ہمیں سائیڈ سینگلز دیئے ہوئے ہیں تو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سٹیڈی کروگے تو آپ اقزام میں جرور ٹاپ کروگے تو سٹورنٹ اس کے فرسٹ فور سم جو ہیں ہم اپنے چینل پر اپلوڈ پہلے کر چکے ہیں تو آج ہم اس کا نیکسٹ و فیفت سم ہے وہ کروا رہے ہیں تو سٹورنٹ ہم نے اور بھی آپ کی یہ جو میجک آف میتیمیٹکس ہے اس بک کی سبھی ویڈیوز جو ہیں اپنے سلیبس کی اکورڈنگ آپ کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ وہاں سے جو بھی ویڈیو چاہیے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹ فیفت سم دیکھو کنسٹرکٹ ایک وارڈی لیٹرل اے بی سی دی انویچ اے بی بی سی سی دی ایکوال ٹو فائی سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک وارڈی لیٹرل جو ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے جس کی تین سائیڈ چو ہیں وہ ہمیں فائی سینٹی میٹر دی ہوئی ہیں اور ایک اینگل دیا ہوا ہے نائنٹی ڈگری اور ایک سی اینگل دیا ہوا ہے وان ٹوانٹی سب سے پہلے تو سٹورنٹ ایسے ہم لکھ لیں گے جو ہمیں گیون ہوتا ہے ٹھیک ہے راف سکیچ بناو گے راف سکیچ میں دیکھو اے بی سی دی کوارڈی لیٹرل چاہیے ہمیں تو یہ مان لو ہم نے ایسے ایک کوارڈی لیٹرل رو گر لی ٹھیک ہے یہ اے یہ بی یہ سی اور یہ دی ٹھیک ہے اب یہ بھی کتنی ہے 5 سینٹی میٹر بی سی 5 سینٹی میٹر سی دی 5 سینٹی میٹر بی پہ اینگل بنانا ہے ہم نے نائنٹی کا اور سی پہ بنانا ہے وان ٹوانٹی کا ٹھیک ہے اسی طرح سے کچھ آپ کی جو فگر ہے وہ بنے گی ٹھیک ہے جو کنسٹرکشن بنے گی تو اب اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم نے راف سکیچر یہاں پہ پینسل کمپس پروٹیکٹرز کی ہلپ سے جو کنسٹرکشن ہے وہ بنائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ سٹوڈنٹ کیا ہے بی سی بیس ہے جو ٹھیک ہے تو اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے سٹوڈنٹ کی جب بھی دو اینگل جس سائد جیسے بی سی ٹھیک ہے دو اینگل گیون ہے تو وہی سائیڈ ہم نے بیس لینا ہے جس پہ ٹو اینگل گیون ہو کلیئر کیونکہ اوپر تھوڑے مشکل ہو جائیں گے بنانے کے لیے اینگل تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہمیں دو ہی اینگل گیون ہے تو وہ ہم سائیڈ جو ہے وہ کیا لیں بیس ٹھیک ہے نہ ہو سب سے پہلے تو نیچے لائن لائن پہلے ڈرو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ زیرو سے لے کے 5 کہاں پہ ہے یہ ٹھیک ہے نظر آرہے نا سکیل کی حلپ سے ہم نے 5 سینٹی میٹر ایک لائن لگا لہنی ہے ناو یہ پوائنٹ ہو گیا بی اور یہ آگیا سی ٹھیک ہے اب بی پوائنٹ پہ ہم نے نائنٹی کا اینگل بنانا ہے تو نائنٹی کا اینگل جو ہے آپ کو بنانا آتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ پہلے ہماری چینل سی سیکھ سکتے ہو ساتھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اچھے سیکھنا ہے پروپر صرف اینگل ہی سیکھ نیا ہے تو وہ الگ سے ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ڈسکریپشن باکس میں میں دے دوں گی آپ کو تو یہاں پہ اپنی آپ کو کوئی بھی ریڈیس لے کے ٹھیک ہے کتنی بھی پرکار تھوڑی سی کھول سکتے آپ نی کمپس تو یہ کون نا جو ہے یہاں پہ بھی پوائنٹ پہ رکھنا ہے رکھ لیا ایسے ٹھیک ہے اب ہاف سرکل ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ہاف سرکل گا لیا اب یہ پوائنٹ چوہ لائن کو یہاں پہ یہ چیز رکھ نہیں آپ نو پرکار کی ٹھیک ہے اپنی کمپس کی اور دھیان رکھنا ہے کہ جتنا یہاں پہ مارک کیا ہے اتنا ہی یہ رہے دسٹنس ٹھیک ہے اس کو بڑا چھوٹا نہیں کر دینا ویسے ہی یہاں پہ رکھ چھیک ہے پہلا کٹ جو آپ لگاتے ہو وہ کون ساتھ ہے سکس ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ کون ساتھ ہے وان ٹوانٹی کا اس کو تھوڑا روٹیٹ کر لیا کرو یہ وان ٹوانٹی ہے اس ہی کو آپ نے اور گروس لگا دو گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا نائنٹی کا اینگل اب کتنی لائن اس نے بول لی ہے یہاں پہ 5 سینٹی میٹر یہ رف میں دکھو 5 ہے نا یہ پہ ہمیں 5 سینٹی میٹر چاہیے یہ تو 5 کی لائن جو ہے یہاں پہ اس سیدھے ساتھ میں نائنٹی کا اینگل بن جائے گا اور ساتھ میں ہی آپ نے جو لائن ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے سمجھ ساتھ ساتھ بچھے پریکٹیس کرو کپی پین لو کمپس پین سی لو جیسے میں بول دی ہوں ویسے ویسے بناو دیکھ نا آپ کو کتنا ایزی لگے گئی تو یہ فائی تک آگئی یہ پہ لائن میچ کر بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے جب یہ لائن لگا رہے ہو آپ تو بلکل یہ لائن جو ہے یہ نائن ٹی کا بنائی اور یہ پہ میٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا نائن سٹیپ لکھتے جاؤ جہاں لاسٹ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے لائن ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے تو کیا لکھو گے ڈراؤ لائن سیگمنٹ بی ٹھیک ہے فرس سٹیپ سیکنڈ آپ نے کیا کیا نائن ٹی اینگل بنایا بی تو وہ لکھتا دوگے ڈراؤ این این گل ایٹ بی نائن ٹی ٹی ہے دن کٹ تل ریڈیس بی سے اپنے 5 سنٹی میٹر کا لیا تو یہ لائن لکھ دوگے ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا سٹیپ آیا سی پہ بان ٹوانٹی کانگل بنانا ہم نے ٹھیک ہے یہ سی پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پہ 120 کانگل چاہیے ہمیں تو 120 کانگل جو ہے کیسے بناتے ہیں ابھی ہم نے سکھایا نا ایسے ہی اسی طرح سے جیسے 90 کا شروع کیا تھا ہم نے تھوڑا سی کمپس اپنی کھول لوگ ٹھیک ہے اس طرح سے جو نوک ہے یہاں پہ سی پوائنٹ پہ تو اس طرح سے یہ آپ ہاف سرکل لگا لوگ ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ آپ نے یہ یاد رکھ نا ہے کہ جتنی آپ نے کمپس کھول نہیں ہے ایک بار اتنی کھلی ہونی چاہیئے بار بار اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ جب انگل بناتے ہو ٹھیک ہے now یہ رائٹ سائی جو ہم اس طرف بناتے ہیں انگل ٹھیک ہے وہ تو سیدھے یہاں پہ سکسٹی یہاں وان ٹونٹی لیکن یہ الٹی سائیڈ ہم بنا رہے ہیں سی پہ ہے نا الٹی سائیڈ بنا رہے ہیں نا یہاں پہ سکسٹی اور اس پوائنٹ پہ آگے یہ وان ٹونٹی والا ٹھیک ہے اب وان ٹونٹی والی جو لائن ہے یہ رف میں دیکھو ہمیں کتنی چاہیے 5 چاہیے نا تو اسی طرح سے جب آپ یہ جو کروس ہے اور سی کو ملا ہوگے تو وہ 5 پہ رکھلو سکیل ایسے 5 سینٹی میٹر کی لائن ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھو پروپر یہاں پہ کٹنی چاہیے ٹھیک ہے یہ آگئی 5 سینٹی میٹر کہاں پہ یہاں سے کٹ لگا دو گے 5 سینٹی میٹر کا ٹھیک ہے آس جب آپ یہ کٹ لگا دیتے ہو تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ 2 سامنے نظر آرہی پوائنٹ ہے نا جب بھی ایک لائن کو دوسری لائن کٹ وہی پوائنٹ ہمارا ہوگا یہاں پہ a اور یہاں پہ d یہ آگیا a پوائنٹ یہ d اب a اور d کیا بن جائے گا ایک کو آرہی لائنٹ جائے جائے کر دیں گے انہیں کیئر فولی ٹھیک ہے بلکل پوائنٹ جو ہے پوائنٹ سے مل نا چاہیے دیکھو کتنا ایزی تھا نا سٹویل لیکن بیٹا پریکٹیس جروری ہے پریکٹیس کرو گے تب ہی آئے گا ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک بار دیکھ لیا چلو یہ آگیا یہ بی سی کتنی تھی 5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے سی ڈی جو تھی وہ بھی کتنی تھی 5 سینٹی میٹر یہ تھا ہمارا سینٹی کھا اینگل کلیر سٹویلنٹ اس طرح سے کنسٹرکٹ کر کے اس کے بعد سٹیپ جو 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 آپ نے یہاں پہ کیا ہے پینسل کے ساتھ درو کیا ہے ساتھ سٹیپ لکھت ہو گئے جیسے سب سے پہلے آپ نے بی سی لائن درو کی تھی نا تو فرس آگیا سٹیپ خانش جیسے خانش دی دی خانش خانش دائی خانش جوائن اے ڈی اے ڈی کو جوائن کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس اے بی سی ڈی اسے ریکوائیڈ کوارڈی لیٹر آ گیا تھا ایسی تھا نا ٹھیک ہے اب اچھے سے ساتھ ساتھ پریکٹس کرو پریکٹس بہت جو رہی ہے بیٹا ساتھ میں یہ سٹیپس اپنے آپ بھی آپ لکھ سکتے ہو جیسے آپ کو ایزی لگے آپ فیسے لکھ سکتے ہو کلیر تو سٹوڈینٹ دیکھا کتنے ایزی ویسے ہم نے یہ ٹاپک سکھا ہے ایسی اور سٹڈی ویسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک جرور کریں تھانک یو